اور ایک بار پھر سے بریک کی بات آپ سبھی کا سواگت ہے بڑی خبر کی بات کریں گے لگاتار بڑی اور اہم جانکاری انڈیا نیوز بدپردیش 37 گڑھا کو بتا رہا ہے 36 گڑھ کے دنتے وڑا سے خبر ہے جہاں پر نکسلیوں کا بڑا حملہ ہوا ہے سی آر پی ایف کے جوانوں پر حملے میں گیارہ جوانوں کے شہید ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے فور سے بھرے واہن کو بلاس کرنے کی خبر ہے پالنار سے ارنپور مارک میں یہ بلاس ہوا ہے حملے میں گیارہ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے 36 گڑھ کے مکھی ونطری بھوپیش بھگل نے بھی ٹویٹ کیا ہے پوری گھٹنا کو لے کر یہ بڑی خبر اس وقت ہم بھی آ رہی ہے یہ دیش کو جگجوڑ دینے والی خبر ہے یہ دکھت خبر ہے یہ بڑا نکسلی حملہ دنتے وارہ میں ہوا ہے جس میں گیارہ جوان شہید ہو گئے ہیں اور خبر یہ ہے کہ دراصل آئی ایڈی بلاس کے ذریعہ سینہ کے واہن کو اڑایا گیا ہے آئی ایڈی بلاس کے ذریعہ یہ حملہ کیا گیا ہے آئی ایڈی بلاس میں گیارہ جوان شہید ہو گئے ہیں دس ڈی آر جی جوان اور ایک ڈرائیور کہ شہید ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے سی ایم بھوپیش بھگیل نے کہا کہ کسی کو چھوڑا رہی جائے گا مکہ منتری نے ٹویٹ کیا اس گھٹنا پر نقصلی ہم نے پر بولے ہیں سی ایم بھوپیش بھگیل ٹویٹ سامنے آیا ہے مکہ منتری بھوپیش بھگیل کا انہوں نے کہا کہ کسی کو بخشیں گے نہیں کسی کو چھوڑیں گے نہیں یہ دیکھیں مکہ منتری کا ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دنتی وڑا کے دھانا اراندپورک شیطر انترگت مہووادی کی ایڈر کی اپستیدی کی سوچنا پر نقصل ورودی ابھیان کے لئے پہنچے ڈی آر جی بل پر آئی ای ڈی بسپور سے ہمارے دس ڈی آر جی جوان اور ایک چالک کے شہید ہونے کا سماچات بہت دکھد ہے ہم سب پردیش واسی انہیں اپنی شردھانجلی ارپد کرتے ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ دکھ میں ہم سب ساجیدار ہیں ہی شرد ان کی آتما کو شانتی دیں یہ ٹویٹ کیا ہے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے یہ بڑی خبار اس وقت سب سے بڑی خبار چھتیزگر سے آپ کو بتا رہے ہیں دنتی وڑا کے تھانا اراندپورک شیطر میں مہووادی کی ایڈر کی اپستیدی کی سوچنا پر دراصل نقصل ورودی ابھیان کے لئے ڈی آر جی بل پہنچا تھا اور ڈی آر جی بل کے اوپر آئی ڈی بسپورٹ کیا گیا جس میں دس ڈی آر جی جوان اور ایک چالک کے شہید ہونے کی خبر ہے اس پر مکہ منتری بھوپیش بھگیل کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب سے بڑی خبر ہے یہ جو یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس پر گریب انتری عمرشتہ نے مکہ منتری بھوپیش بھگیل سے باتشویت کی ہے اور گریب انتری نے ہر سمبھب مدد کا شہسن بھی دیا ہے کیندر کی طرف سے یہ تازہ بڑیٹ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دیش کی گریب انتری نے چھتیزگڑ کے سی ایم بھوپیش بھگیل سے باتشویت کی ہے اس پوری گھٹنا کو لے کر اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر سمبھب کیندر کی اور سے مدد دی جائے گی دراصل پورٹ سے سے بڑا ہوا واہن جس پر یہ حملہ کیا گیا آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا اور اس کے بعد گیارہ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے دس ڈی آر جی کے جوان اور اس کے ساتھی ایک ڈرائیور کے شہید ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو یہ بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے سی ایم بھوپیش بھگیل نے اس نقسلی حملے پر دکھ ظاہر کیا ہے اور دیش کی گریب انتری امیت شاہ نے خود چھتیزگڑ کے سی ایم سے باتشیت کی ہے فون پر اس پوری گھٹنا کو لے کر اور ہر سمبب بندت کی بات بھی کئی ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چھتیزگڑ کے دنتے وارہ سے اس وقت کی خبر ہے دراصل بڑا نقسلی حملہ اور پالنار سے ارنپور مارک میں جاتے سمیں یہ دراصل بلاسٹ ہوا ہے خبر ملی تھی کہ مہوپاڑی کی ایڈر کی اپستتی ہے اس پر دنتے وارہ سے ڈی آر جی بل نقسلی ویروڈی ابھیان کے لیے روانہ کیا کیا تھا اور جیسے یہ بل وہاں پر پہنچتا ہے اسی کے بعد اس ابھیان کے بعد واپسی کے دوران ماہ وادیوں دوارہ ارنپور مارک پر آئی جی ویسپورٹ کیا جاتا ہے جس میں دس ڈی آر جی کے جوان اور ایک شالک کے شہید ہونے کی جانکاری ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے گریب انتری دیش کے گریب انتری آمش شاہ نے دیپک فشو کرما دیپک بڑا حملہ دنتی وارہ میں نقسلیوں کا فیلال تازہ اپ ڈیٹ کیا سامنے آرہا ہے مکہ منتری کا ٹوئٹ بھی ہم نے دیکھا گریب انتری آمش شاہ نے بھی فون پر باتشیت کیا چھتیز گھڑ کے سی ایم سے کیا بھی تازہ اپ ڈیٹ اور انپوٹیس پوری خبر پر دیپک آپ کو آواز بل رہے ہیں ہماری چلی یہ لگتا ہے دیپک تک آواز نہیں جا رہے دوبارہ ہم جڑنے کی کوشش کریں گے دیپک کے ساتھ یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آرہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں فورس سے بھرے ہوئے وہن کو بلاسٹ کرنے کی خبر ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعہ جوانوں کو نقصان پہنچائے گیا ہے دس ڈی آر جی کے جوان اور ایک شالک کے شہید ہونے کے خبر سامنے آرہی ہے تو ایک طرف دیکھئے نقسل ویرودیہ بھیان لگاتار سرکار کی اوٹ سے چلایا جا رہا ہے پرشاسن لگاتار اس طرح کی کاروائی نقسلیوں کے اوپر مہابادیوں کے اوپر کر رہا ہے اور دوسری طرف نقسلی حمرے کی اس پوری خبر نے پردیش کو جگجوڑ دیا ہے یہ ایک بڑا چیلنج نقسلیوں کی اوٹ سے ہے جس کا جواب دیا جائے گا یہ سی ایم بھوپیش بگیل کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے رہی ہم کسی کو بخشیں گے رہی اور اس حملے میں جو بھی نقسلی دوشی ہیں ان پر کاروائی کرنے کا کام کریں گے شردانجولی ارپت کی ہے پردیش باسیوں کی طرف سے اپنی طرف سے مقیبنطری بھوپیش بگیل نے اس پوری کٹنا کو بے ادوخت بتایا ہے تو چھتیز گھڑ کے تھانا ارنپرک شیطر انترگت مہابادی کیڑر کی موجودگی کی سوشنا پر نقسل ورودی ابھیان کے لیے پہنچے ڈی آر جی بل پر آئی ڈی ویسپور سے امارے دس ڈی آر جی جوان اور ایک چالک کے شہد دونے کا سماچار بے ادوخت یہ اپنے ٹوئٹ میں لکھا سی ایم بھوپیش بگیل نے ساتھی انہوں نے لکھا کہ ہم سب پردیش باسیوں نے اپنے شردھانجلی ارپت کرتے ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ دکھ میں ہم ساجدار ہیں ایشر ان کی آتنا کو شانتی دے تو یہ بڑی جانکاری تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں چھتیز گھڑ کے دنتے وارہ سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے یہ بڑے نقسلی حملے کی جانکاری یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کئی جوان ہمارے اس میں اپنی جان گواہ بیٹے ہیں گیارہ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے پالنار سے ارنپور مارگ کے طرف جب یہ ڈی آر جی جوانوں کا واہن جا رہا تھا تب ہی نقسلیوں کی اور سے بلاسٹ کیا گیا ہے دیپک وشیو کرما بیرو شیف ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیپک آپ کو آواز مل رہی ہے ہماری جی دیپک بڑا نقسلی حملہ ہے ابھی میں تازہ بیٹ آپ سے چاہوں گا کیا ابھی تازہ بیٹ اور انپورٹس پوری خبر کو لے کر ہے دیکھیں بڑا نہیں بہت بڑا نقسلی حملہ ہے دو ہزار اٹھرہ کے بعد دو ہزار اٹھرہ کے بعد دوسری ایسی گھٹنا ہے جس میں ہم نے اپنے گیارہ جوانوں کو کھو دیا ہے دو ہزار اٹھرہ میں گھٹنا ہوئی تھی جس میں ہم نے 23 جوانوں کو کھو دیا تھا اس کے بعد جس میں ہمیں شانے کو شرکت کی تھی جگدلپور آئے تھے میڈیا کو بیان ساجہ کیا تھا اور تمام چیزے ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے جس میں ہم نے اپنے گیارہ جوانوں کو کھو دیا ہے دسٹک ریزرگارڈ کو یادی سمجھے جو ڈی آر جی کے جوانے یادی ان کے بارے میں سمجھا جائے تو دسٹک ریزرگارڈ وہ جوانے جو 36 گڑ کے لوکل لڑکو ہیں جو لوکل لڑکے ہیں ان کو بھرتی کر کے اس کے بعد ان کو ایسے جو جگہ ہے جو نقسل پروہاوی جلے ہیں یا جو ایسے جو ڈینس فوریٹس ہیں وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے وہاں ان کو بھیجے جانے کے بعد ان کو چوکی جو جنگل کی پوری زانکاری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بات کی جائے تو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے لڑنا ہے یہ تمام چیزوں کی جانکاری ان ڈسٹک ریزرگارڈ کو جو ڈی آر جی کے جوانے ان کو رہتی ہے ان لڑاکوں کو جب یہ پک اپ وہاں میں واپس لوٹ رہے تھے اس کے اوپر یہ پورا حملہ کیا گیا اور جو جانکاری نکل کے آ رہی ہے پچاس کلو کا آئیڈی تھا پچاس کلو کا ویسپوٹک تھا آپ سمجھ سکتے ہیں پچاس کلو کا ویسپوٹک کی ادی تیاری تھی تو کتنی بڑی تیاری جو نکسلی ہیں وہ کر کے بیٹھے تھے یہ سمجھا جا سکتا ہے اس پورے معاملے میں اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اتنی بڑی انٹیلیجنس کی چوک ہو کیسے گئی کیونکہ یدی پارٹی جا رہی ہے اور اس کے بعد پارٹی روانہ ہو رہی ہے تو پورے بیکپ کے ساتھ پارٹی روانہ ہوتی ہے یدی نکسلیوں کی کرتوتوں کو سمجھا جائے تو نکسلی کیا کرتے ہیں یدی کوئی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بیکپ پارٹی وہاں پہنچتی ہے اس سمجھ بھی آئی ڈی بچھایا جاتا ہے کہ بیکپ پارٹی کو بھی چھتی نہیں پہنچائی جا سکے یہاں ہوا ہے نکسلیوں کے ماند میں گھوز کر جو ہمارے لڑاکے ہیں جو ہمارے جوان ہیں جب وہ گھوز کر واپس لوٹ رہے تھے اس سمجھ پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا پکپ میں ہمارے گیارہ جوان سہی تھے جس میں ایک درائیور بھی تھا اور دس ڈی آر جی کے جوان تھے جب یہ لوٹ رہے تھے لوٹنے کے بعد اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے تمام لوگوں سے جو وہاں کے ورس پترکار ہیں تمام جو پولیس کرمیوں ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ابھی فیلہار کسی سب پر نہیں ہو پا رہا ہے سب سے مہتپن بات یہ ہے کہ چھے مہینے بعد چناؤ ہے چناؤ مہانے پہ کچھ دن پہلے وکرم منڈاوی نے ایک آروپ لگایا تھا کہ میری جو گاڑی ہے اس کے اوپر نقسلیوں نے فائرنگ کر دی جس معاملے کو لے کر ویرودہ بھاس ناجر آتا ہے اور اس کے بعد گرہ منتری ہیں ان کا بیان آتا ہے اس کے بعد موکہ منتری کا بیان آتا ہے اس کے بعد آئی جی جو بستر کے آئی جی ہیں سندر راج بھی ان کو بیان جاری کرنا پڑتا ہے اس بیچ اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی اور پچاس کلو کا ویسپوٹک کس جگہ سے آ گیا کیسے آ گیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور ارنپور کوئی ایسا ویسی جگہ نہیں ہے ارنپور جو ہے وہ گھوڑ نقسل پروہائی جگہ ہے اس سے پہلے بھی کئی بار گھٹنا کو انجام دیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار گھٹنا ہو چکی ہے اس کے بعد اتنی نہیں سچے تھے اس کے بعد بھی نہیں جا گے اور اب بھارہ اس کے محیرے پہلے تکی دیکھیں جب سراؤ ٹھیک ہے دیپک آپ کے پاس میں لوٹ رہا ہوں ایک تازہ اپڈیٹ اسپک سامدھی آ رہا ہے کینڈریے گریبانتوی امیش شاہ نے اس پورے حملے کو لے کر ٹوئٹ کیا انہوں نے لگا سی ایم بھوپیش بھگیل سے باتشیت کر لی گئی ہے جانکاری انہوں نے لیے اس پوری گھٹنا کو لے کر امیش شاہ نے سی ایم بھوپیش بھگیل کو ہر سمبھا بدت کا اشراسن بھی دیا ہے دراصل سی ایم بھوپیش بھگیل سے فون پر باتشیت کینڈریے گریبانتوی امیش شاہ نے کی ہے اور ہر سمبھا بدت کی بات کئی ہے یہ تازہ اپڈیٹ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں امیش شاہ نے بھوپیش بھگیل سے فون پر باتشیت کی ہے اس امیش شاہ کو لے کر جانکاری بھی لیا اور اس کے ساتھ ہی ہر سمبھا بدت کی بات کہتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں تو یہ بڑی جانکاری دیپک دیپک امیش شاہ نے بھوپیش بھگیل سے باتشیت کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے دوزار تیرہ جھیرم گھاٹی کی بات کریں اس کے بعد دوزار چودہ کی بات کریں دوزار سترہ کی بات کریں دوزار بیس کی بات کریں اور اب دوزار تیز کی بات کریں یہ لگاتار نکسلی ہمدے جو ہو رہے ہیں ایک بڑا چیلنج پرشاسن کے لیے ہے دیپک دیکھئے بڑا چیلنج اس لیے بھی کہا جائے گا کہ سرکاریں لگاتار چاہے سرکاریں لگاتار وائدہ کرتی ہیں لگاتار دعوے کرتی ہیں کہ نکسلوات کا خاتمہ ہوا ہے چودہ جیلیں چھتیز گھڑ کے نکسل پرمہوی تھے لگاتار بیان آتے ہیں چھتیز گھڑ کی پیچنان نکسلوات کے روپ میں ہوتی ہے لیکن اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی تو اس کو کیسے نہ کارا جائے اس کو کیسے درکینار کیا جائے چھتیز گھڑ کی رائیپور رازدھانی کے بھی طرم بیٹے ہوئے یہاں سے سو کلومیٹر کی دوری پر دھم تری گئے وہاں سے کہا جاتا تھا کہ نکسلوات کا صفایہ ہو گیا وہاں گھٹنا سننے کو ملتی ہے یہاں سے اکسی کلومیٹر دوری آپ جائیں گے راجنان گاؤں راجنان گاؤں سے آگے تھوڑا سا وڑیں گے تو مولابانپور ہوتا ہے وہاں گھٹنا سننے کو ملتی ہے گریہ بند میں گھٹنا سننے کو ملتی ہے تو کہا تو کہا کیا جائے گیارہ گیارہ جوانوں کو ہم نے کھو دیا ہے اس سے پہلے ہم نے کئی جوان کھو دیا ہے کانگریس نے اپنی پوری پہلی پنگٹی کے جو نیتا ہے بلکل گھٹنا کو نہیں بھولا جا سکتا جیرم کو نہیں بھولا جا سکتا جیرم میں نیتاؤں کو چھوڑ دے تو ہم نے کئی سارے جوان تھے جو ان کے سیکیورٹی گارڈ ہو پولیس کرنی ہو اور دیپک یہ وہ بڑی نقسلی گھٹنا ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نہ جانے کتنی ایسی چھٹپٹ گھٹنا ہے جن میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور یہ تب ہو رہا ہے جب مکی منتری بھوپیش بھگیل کہہ رہے ہیں کہ نقسلیوں کی خلاف جو ہمارا ابھیان ہے یہ انتیم چرن میں ہے اس انتیم چرن کی ابھیان کے دوران اتنی بڑی گھٹنا ہو جانا اتنا بڑا نقسلی حملہ ہو جانا آخر کیا شاسن اور پرشاسن کی چنوٹی آگے ہے اور ساتھی کس طریقے سے پلاننگ اس ان نقسلیوں کی کمر کو توڑنے کے لیے سرکار کر رہی ہے دیپک دیکھئے اس کو انٹیلیجنس فیلیور کہا جائے گا سیدھے سیدھے طور پر پارٹی جاتی ہے اور پارٹی جب لوٹ کے آ رہی ہے پچاس کلو کیونکہ جس طرح کی جانکاری نکل کے آ رہی ہے اس جانکاری میں صاف سافت چیز نکل کے آئی ہے کہ پچاس کلو کا ویسپوٹک تھا پچاس کلو کے ویسپوٹک سے آپ آقلن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تراثدی کتنی بڑی تباہی کی تیاری میں نقسلی تھے اور ارنپور جو ہے سنسٹیب علاقہ ہے سنسٹیب علاقے میں اس طرح کی جو گھٹنائے ہیں وہ ہوتی ہیں اس چیز کو درکنام نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنی بڑی گھٹنہ ہو جانا تو انٹیلیجنس کے اوپر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کیے جاتے اور سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے جو باتیں کی جا رہے تھیں ان باتوں کے اوپر بھی پرشن چلنے لگتا ہے کیونکہ چناؤ چھ مہینے بعد ہیں چناؤ میں سب سے زیادہ گھٹنائے ہوتی ہیں اور اس سے پہلے یا دی ہم گیارہ گیارہ جوانوں کو کھو دے رہے ہیں تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے اور مہینے بھر پہلے ہم اس چاہاتے ہیں یہاں پر دکشان سامارا ہوتا ہے سی آر پی ایف کا دلی سے بولے گلس آتی ہیں جو سی آر پی ایف کی ٹکڑی میں شامل ہیں اس کے بعد وہ دو دن رکھتے ہیں سکمہ جاتے ہیں جو دنتیشوریم آئی ہیں ان کے درشن کرتے ہیں وہ ایک دن یہاں رہ کے جاتے ہیں یہ کہا جانے لگا کہ یہاں امیشہ جو دیش کے گرہ منتری ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو آپ سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی گھٹنا تو تمام سوال کھڑے کر دیتی ہے کیونکہ کیا دنتیوارا کیا سکمہ کیا بیجاپور کیا نارائنپور کیا کونڈا گاؤ یہ تمام وارداتیں ہاں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اب دنتیوارا کے ارنپور میں پھر گھٹنا دیکھنے کو ملی جیرم کسی نے بھولایا نہیں تار میٹلا ہو گیا تئیس جوان ہو گئے اور بھی تمام کیونکہ ہمیں یاد ہے جب سڑک بنانے کے لیے جوانوں کی ٹکڑی نکلتی تھی تو ان سڑک بنوانے کے لیے ایسی سکمہ دنتیوارا بیجاپور کی ایسی کتنی سڑکیں ہیں جو ہمارے سی آر پی ایس کے جوانوں کے جو لہو ہیں اس نے بنی ہے کیونکہ سپورٹنگ پارٹی نکلتی تھی اس کے بعد جو ٹھیکے دارے اس سڑک بنانے کے لیے جاتا تھا سٹیسگر کے جو نقسل پڑھوائی جیلے وہاں کی ستتی اس طرح کی ہے تو وہاں کی جو تمام سڑکیں وہ کئی لہو کو کئی جوانوں نے اپنے لہو کو سیچیا ہے ان سڑکوں کو بنانے کے لیے اس بیچ اس طرح کی گھٹنا ہو جانا تو تمام سوال کھڑے کرتا ہے اور جو موجودہ اس دیش کی بن رہی ہے امیشہ ڈلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں اس طرح کچھ صحیح ہو گیا ہے نقصرواز کو خدیر دیں گے پیٹھ تھپ تھپانے کی بات ہوتی ہے اس بیچ اس طرح ہے کہ گھٹنا تہی نہ تہی تمام سوال کھڑے کرتی ہے اور یادی چھتیس گڑھ کے پریدرشت سے دیکھا جائے تو مولا مانپور جو راجنان گاؤں کا جو علاقہ ہے وہ مہاراستر بارڈر سے لگتا ہے اور جو چھتیس گڑھ کا جو دنٹے وارہ بیجاپور سکمہ اس کی یادی بات کی جائے تو یہ آندھرہ تلنگانہ اور جو اس طرح کہ جو ساؤت کی بیلٹیں وہاں سے لگتا ہے تو لگاتار یہ کہا جا رہا تھا اور یہ سوال بھی اٹھ رہے تھے کہ نقسلوات کو ختم کرنے کے لیے نقسلوات کو گھیرنے کے لیے ایک جوائنٹ رننیتی بنائی جائے گی اور جوائنٹ رننیتی بنانے کے بعد دوسرے راجیوں سے سامنجسے کر کے ہم اس کے نپتان کی اور آگے بڑھیں گے لیکن اس طرح کہ گھٹنائیں کہیں نہ کہیں ان جوانوں کا بھی مورل ڈاؤن کرتی ہے جو فیلڈ میں جاک کر جو سڑک پر اتر کے جو جنگلوں میں کلومیٹر کا پیدل سفر کہہ کر کے نقسلیوں کو خیدرنے کا کام بیپک ایک طرح کیونکہ ہم لگاتار ذکر کر رہے ہیں کہ ابھیان اس طریقے کے چلائے جا رہے ہیں تاکہ نقسلیوں کو ختم کیا جا سکے لیکن کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ نقسلی اپنی بیک بون کو مضبوط کر رہے ہیں پچاس دس ڈی آر جی جوان ایم ایک سیبل ایم ڈریور کوئی گیارہ لوگ کا شہدت ہوگی ادھریک تری انفرسمنٹ پارٹی سی ایپ ایف ایم ڈی آر جی گھٹنا سل پہنچ گئے ہیں ابھی گھٹنا سل سے سبھی شہیدوں کا باڈی کو ایویکویشن کا کاروی کی جاری ہے سپارٹ میں سینئر آفیسز کبھی ابھی پہنچ گئے ہیں بلاہاتار سیچیں اپیان جاری ہے اور گھٹنا سل کی جو نرشن کے پرشن اور سمپونے دران رابط ہو سکتا ہے تو بستر رینج کے آئی جی پی سندراجن کو آپ سن رہے تھے انہوں نے اس پوری گھٹنا کو لے کر جانکاری دی ہے اور بتائے کہ آخر ابھی کس طرح سے یہ اپیان چل رہا ہے دیپک وششو کرمہ لگاتار بیرو چیف امر ساتھ بنے ہوئے دیپک پی سندراجن بستر کے آئی جی یہ بتا رہے ہیں گھٹنا کو لے کر ابھی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ موٹویر چل رہی ہے یہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے دیپک موجودہ جانکاری ہے آرنپور کا علاقہ میں بار بار درشکوں کو بتا دوں آرنپور کا جو علاقہ ہے بہت سنسٹیو علاقہ ہے اور جب اس طرح کی گھٹنا کو یوتی ٹیکنیکلیٹی کو درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آسان بھاکشہ میں کہ جب اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے جب اس طرح کا ویسپوٹک سے کسی جو ٹکڑی ہے جب اس کو شتی پہنچائی جاتی ہے تو اس کے بعد جب سپورٹنگ پارٹی آتی ہے جو پیچھے سے بیکپ پارٹی آتی ہے باڈی کلیکٹ کرنے کے لیے اور جو جو جوان ہوا آفاس رہے ہیں ان کو ریکاوری کرنے کے لیے ان کو نکالنے کے لیے تو ایسے ہی نہیں کہ گھٹنا کے بعد تورنگ پہنچ جاتی ہے وہ ویٹ این ووچ کی استثیتی ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے جب ویسپوٹک سے کسی ویکتی کو شتی پہنچائی گئی ہے یا جو ہمارے جوانوں کو شتی پہنچائی جاتی ہے تو سپورٹنگ پارٹی پہلے تمام چیزوں کی تمام چیزوں کو دیکھتی ہے سمجھتی ہے بوجھتی ہے کیونکہ جب آپ کو ویسپوٹک سے اڑھایا جاتا ہے جب ویسپوٹک لگا کے شتی پہنچائی جاتی ہے جوانوں کو تو بیکپ پارٹی تمام چیزوں کو جو تمام ماپ دند ہیں ان کو دیکھتی ہے اور جو ٹیکنیکل جو چیزیں ایکیپمنٹ ہیں ہمارے اس کے اوپر سرچنگ پارٹی نکلتی ہے اور سڑک کو دیکھتی ہے جس سڑک وایا مارک سے جایا جاتا ہے اس کو پورا دیکھتی ہے کہ دوسری کہیں جگہ دوسری جگہ تو کوئی ویسپوٹک نہیں ہے دوسری جگہ تو کوئی ککربم نہیں ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ریکٹیفائی کرنے کے بعد یہاں سے پارٹی نکلتی ہے اور جب پارٹی نکلتی ہے تو اس کے بعد جہاں پر گھٹنا ہوئی ہے جو لوکیشن ہے وہاں پہنچتی ہیں کیونکہ کئی بار ایسی گھٹنا ہے دیکھنے کو ملی ہے آج سے یادی آپ دشک بھر پیچھے جائیں گے کہ پہلے گھٹنا ہو گئی اور گھٹنا ہونے کے بعد جو بیکپ پارٹی پہنچی ہے ان کی باڈی ریکاور کرنے کے لیے ان جوانوں کو جہاں پھنس گئے ہیں جہاں تریپ ہو گئے ہیں وہاں سے لینے کے لیے جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جوان جوانوں کے اوپر نکسلی گھات لگائے بیٹھے رہتے کیونکہ دیکھیں نکسلی لگاتار جنگلوں میں مومنٹ کرتے ہیں اور جب جنگلوں میں مومنٹ کرتے ہیں تو ان کو جنگل کا چپا چپا معلوم ہوتا ہے ان کو یہ پتہ رہتا ہے کون سے پیڑ میں کتنا ڈینس ہے کتنی دور یا کے گڑھا ہے کون سے پتے سکھے ہیں کہاں پر ہم نے گڑھا بنایا کہاں ہم کو چھپنا ہے کتنی دور پار کریں گے تو ندی پار کر کے ہم علاقے کو پار کر لیں گے یہ تمام چیزوں سے وہ واقف رہتے ہیں تو اس سمیں ٹرائپ کرنے کے لئے جو سپورٹنگ پارٹی آتی ہے جو بیکپ پارٹی آتی ہے اس کو ٹرائپ کر کے یہ لوگ گھیل لینے کے بعد ہم نے پہلے کچھ جوانوں کو ہو دیا ہوتا ہے ان کو ٹرائپ ہونے کے بعد میں دیپاک یہاں پر روکنا چاہوں گا چھتیزگڑ کے گریب انتری تانردہ ساہو اسپکت ہمارسا چھڑ گئے ہیں گریب انتری جی ابھی میں چاہوں گا کیا آپ کے پاس انپوٹ اس گھٹنا کو لے کر آئے ہمارے درشنوں کے ساتھ پلیز آپ ساجہ کریں اس کو ہلو جی جی تانردہ ساہو جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی گریب انتری جی ابھی یہ بڑی گھٹنا دھنتے وڑا پہ ہوئی ہے اس کو لے کر کیا آپ کے پاس انپوٹ ہے اور کیا بھی کیا جا رہا ہے آپ کی اوڑ سے ابھی پرابرم بھی جانکاری جو پرابت ہوا ہے وہاں سے نقسلیوں کے ہونے کی جانکاری ملنے پر ڈی آر جی کے جوانوں کو روانہ کیا گیا تھا اور وہاں سرچنگ کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے جی واپس لوٹتے میں ڈی آ آئی ڈی بلاسٹ ماہو آدیوں کے دوارہ کیا گیا ہے جس میں ڈی آرہ جوان سہید ہوئے ہیں اور ادھر سے ایکسٹر فورس ہم لوگوں نے جانکاری ملتے ہی روانہ کر دیا ہے جی ویسٹری جانکاری ابھی آ نہیں پائی ہے جی ہم لوگ باریک نظر رکھے ہوئے ہیں جب تک کہ ہماری فورس پہنچے گی اور وہاں سے اور کوئی جانکاری آتی ہے تو اگلی کارواہی ہم لوگ چالو کریں لیکن گریب انتری جی آخر کیسے اتنا بڑا حملہ سمبب ہوا خبر یہ آ رہے ہے کہ پچاس کلو کا آئی ڈی استعمال کیا گیا اور یہ گیارہ جوانوں کا اکدم سے بلاسٹ ہو جانا شہید ہو جانا یہ جگجور دینے والی خبر ہے کیا اس میں ایک بڑا پیلیور انٹیلیجنس کا آپ مان رہے ہیں ابھی یہ کہنا اچھیت نہیں ہوگا کہ انٹیلیجنس پیلور رہا ہے یا کسے ہوا کیا ہوا صحیح پریباروں کے پرتی دوبت ویقت کرتے ہیں لیکن جگھٹنا کرم جب آتا ہے پورا تب ہم لوگ اس پر وسترط منتھن کرتے ہیں کہ کہاں کچھ دھیان نہیں دے پائے یا روڈ اوپننگ جو کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے یہ تو جب کلیر ہو جائے گا جب جانچ ہو جائے گا تب کہا جا سکتا ہے ابھی گری منتری عمد شہا سے بھی بات ہوئی ہے موکھی منتری بھوپیش بھگل کی کیا بات چیت ہوئی ہے سر اور کیسے کوڈنیٹ کر رہے ہیں آپ کنڈر کے ساتھ موکھی منتری جی کیا بات ہوئی وہ میرے جانکاریم نہیں ہے کیونکہ میں گرامی ننچل میں ہوں اس سمیں اور ماننی مکھی منتری جی رائیپور میں ہیں تو ان سے جو بات ہوئی ہوگی اس کے تحت اترک نردیش ماننی مکھی منتری جی نے بھی بھاڑ کو اگر کچھ دیا ہوگا لیکن ابھی پرارمبک جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں اس ڈھنگ سے ایک سا فورس روانہ کر دیا گیا ہے گری منتری جی لگاتا رہ بھیان شاسن چلا رہا ہے نقصالیوں کے خلاف مابادیوں کے خلاف ان کی کمر کو توڑنے کے لیے لیکن اس بیچ ایسا حملہ ہونا کیا مانے چونکہ مکھی منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہم دیں گے ایک بڑا ایکشن ہوگا اور یہ جو جوانوں کی شہدت ہوئی ہے یہ زائے نہیں جائے گی چلی تو گری منتری تانردھا ساحو کو آپ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی شروعاتی طور پر جانکاری ملی ہے اور دیکھیں تصویریں اس پکت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوسیف موقع کی تصویر انڈیا نیوز مدھ پردیش شکتیز گھڑ پر اس پکت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل موقع کی تصویر ہے اور یہ وہی جگہ ہے یہ وہی تصویر ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے جہاں پر دی آر جی کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے آئی ایڈی بلاسٹ کیا گیا ہے یہ موقع کی تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں یہ ایکسکلوسیف فوٹیج اس پکت انڈیا نیوز پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھیں تصویر کیسے موقع پر چاروں طرف آپ کو ہتاحت یہ پورا علاقہ نظر آئے گا اور جو واہن ہے وہ آپ کو دیکھیں کیسے اس ویس پوری طرح سے ایک شتیگرست ہے اور ایک بڑا گڑھا بھی زبین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس بلاسٹ کے ذریعہ ہوا ہے اور آپ سوچیں کیسے جوانوں کو نشانہ بنائے گیا کیسے آئی ایڈی بلاسٹ کیا گیا اور اس میں گیارہ جوانوں کے شہادت ہو جاتی ہے یہ بڑی دکھت گھٹنا ہے اور ایک بہت بڑا نقسلی حملہ بھی ہے دنٹیوالہ میں بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے آئی ایڈی بلاسٹ میں گیارہ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر سامنے آئی ہے سرکشہ بلوں اور پولس میں مدھے جاری ہے آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ہے گیارہ جوانوں کی شہادت ہو گئی ہے دکھت خبر سامنے آئی ہے آئی ایڈی بلاسٹ کے ذریعے نقسلی حملہ ہوا اور گیارہ جوان شہید ہو گئے ہیں نقسلی حملے کے بعد اس طرح کی حالات بنے ہیں وہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جا رہے تھے ایک ڈرائیور کی بھی موت کی خبر ہے نقسلی حملہ ہوا ہے 36 گڑھ میں دنتے والا سے خبر سامنے آئی ہے اس سے پہلے پروری میں بھی نقسلی حملہ ہوا تھا حالانکہ اس دوران چھے نقسلیوں کو دھیر کر دیا گیا تھا تین جوانوں کی شہادت ہوئی تھی ایک بار پھر یہ بڑی گھٹنا ہوئی ہے نقسلی حملہ 36 گڑھ میں ہوا ہے 11 جوانوں کی شہادت ہو گئی ہے 36 گڑھ کے دنتے والا میں گھات لگائے بیٹھے نقسلیوں نے جوانوں پر حملہ کر دیا سوچی سمجھی رنیتی کے تحت یہ حملہ ہوا ہے 10 DRG کے جوان اور ایک ڈرائیور شہید ہو گئے ہیں 36 گڑھ میں یہ دکھت خبر سامنے آئی ہے نقسلی حملہ ہوا ہے نقسلواد کو ختم کرنے کی لگتار قوائد کی جا رہی ہے آپریشن چلائے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی نقسلی سر اٹھا رہے ہیں حالان کی گریمنٹری امشاہ کے اور سے حالی کے دنوں میں یہ کہا گیا تھا کہ نقسلی اب بہت نچلے سر پر پہنچ گئے ہیں اور یہ باکھلا بھی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ تمام سے ہوگی ہم جڑ گئے ہیں انانت اور جگجیت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رائیپور سے اور ساتھ ہی منوش منو جی ہمارے ساتھ ہیں راکیش جیب ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے انانت آپ کے پاس داتے ہوئے یہ نقسلی حملہ کس طرح سے ہوا ہے اور ابھی کیا پرارمبک جو جانچ ہوئی ہے اس میں سامنے آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت دینوں سے اگر پہلے سے ہی یہ شاجے شرچی جاری تھی کیونکہ 18 اپریل کو ویدھایک کے کافلے پر بھی ہمارے نقسلیوں نے حملہ کیا تھا بکرم منڈاوی جو ہیں ویدھایک ہیں بستر سے ان پر بھی جو نقسلیوں نے حملہ کیا تھا ان کی جو پائلٹ گاڑی تھی ان پر بھی گولیوں کے نسان پائے گئے تھے ان کی گاڑیوں پر کی جائے تو ڈرائیور سمیتھ جو ڈی آر جی کے ڈی آر جی کے دس جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ایک کہیں نہ کہیں ایک جو ناپاک ان کی جو ساجس تھی وہ کہیں نہ کہیں سپل ہو چکی ہے اور لگا تاکہ یہ گھار جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ پوری پراب جانکاری کے انسار یہ مل رہا ہے کہ کچھ جو 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 جوان تھے وہ بارش کے وجہ سے جنگلوں میں پسے ہوئے تھے اور ادھر سے جو ڈی آر جی کے ایک جوان کی جو ٹکڑی تھی وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئی تھی اور اسی بیچ میں جو تھا آئی ڈی بلاس کیا گیا دھماکہ اتنا جیادہ تھا کی جو وہاں تھی اس کے پورے پر خچے اڑ گیا اور جو لگا تاکہ جو ابھی وہاں پر بھی پراب جانکاری کے انسار یہی پتا چل رہا ہے کہ جو ڈی آر جی کے جوان ہیں اور جو نقسلی ہیں ان کے بیچ میں جو ہے مدھیڑ لگاتار جاری ہے پھر بھی اگر بات کی جائے تو لگاتار نقسلیوں سے نپٹنے کے لیے کیندر سرکار اور سرکار کے اوپر ایک بڑا سوال کہیں نہ کہیں اٹھ رہا ہے اور وہیں بات کرے کی جائے تو لگاتار اگر بات کرے کہ ابھی ایک جو سب سے بڑی خبر جو نکل کر سامنے آرہی وہ کیندری گری منتری جو امیت چاہ ہیں انہوں نے بھی جو مکھے منتری ہے سی ایم بھوپیج بگیل سے ان سے فون پر بات چیز کر کے تمام نقسلی گھٹنیاں جو ہوئے ہیں نقسلی گھٹنا جو ہوئے ہیں اس کے اپ ڈیٹ لی ہے اور لگاتار سی ایم بھوپیج بگیل کر بھی اس میں اصاف طور پر بیان سامنے آ چکا ہے کہ جو بھی اس گھٹنا کے پیچھے دوسی ہوگا اسے بخصہ نہیں جائے گا لیکن سوال بہت بڑا ایک کھڑا اتتا ہے کہ کیندر اور راج جیسی دونوں سرکاروں کا کہنا تھا کہ نقسلی گھٹنا جو کئی نکسلوات کو ختم کرنے کی بات مکھے منتری کرتے ہیں اور یہ بڑی گھٹنا ہو گئی ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد اور بھی زیادہ سکتی سے کارروائی کی جائے گی کہا جا رہا ہے جگجیت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جگجیت کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس دوران ہوا ہے جب گشت کی جاری تھی جب نقسلوات گروہ دھی جو ابھیان چل رہا ہے اس کے لئے ٹیم جاری تھی کیا پہلے سے کسی نے بھنک دے دی تھی کسی نے مخبری کر دی تھی جی دیکھیں بستر کی علاقوں میں نقسلی لگتار ان کی گرامیڑوں دوارہ اور آس پاس جو نزدی کے لوگوں ان کے دوارہ وہ پتہ ساجی کرتے رہتے ہیں کہ کہا پاس کیا کس پرکار کی سرچنگ ہو رہی ہے تو یہ کوئی سوچی سمجھی ساجیس ہے اور یہ پہلے کی ساجیس ہے اور آج جب یہ پتہ چلا نقسلیوف یہ پتہ چلا کہ جو پولیس جوان وہ گست کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اور ان کے پاس پولیس واہن بھی نہیں ہے تو وہ آ کر کہ جب وہ سڑک پہ آتے ہیں پولیس کے جوان لیپٹ لینے کے لیے گاڑی کو روکا جاتا ہے اور اس کے بعد ان گاڑی میں بیٹھ کر کے پھر جب وہ اپنے کیم کے لیے روانہ ہوتے ہیں یہ اس وقت گھٹنا گھٹتی ہے یہ بڑا گھٹنا اس وقت گھٹا ہے اور دیکھیں لگتار جس طریقے سے تصویروں کو دکھایا جا رہا ہے ہمارے چینل میں اور تصویروں کو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی ماترہ میں بھاری ماترہ میں ایڈی بلاسٹ ہوا ہے بڑا اس میں نقصان ہوا ہے اور دیکھیں لگتار 36 گھڑ میں اس بات کو دہرائے جاتا ہے سرکار دوارہ بار بار کہا جاتا ہے کہ 36 گھڑ سے بستر سے نقسلی سماعت ہو رہی ہے لیکن یہ نقسلی بار بار سروح آ کر اس طریقے کی گھٹا کو انجام دے کر کہ اپنی آمد کو بتاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتوں کہ ان دنوں 36 گھڑ کے بستر میں بھارتی جنتہ پاٹی کے تمام جو بڑے نیتہ ہیں وہ ماتر 36 گھڑ کے پردیس پر بھاری ان کا دورہ جاری ہے یہ باقی بخط گھٹنا ہے اور گھاس لگا کر بیٹھے ہوئی جانکاری مل رہی ہے نیوز روم سے سہوگی راکیش جی اور منو جی بھی ہمارے ساتھ کر پا رہے ہیں کیا یہ باقلات ہے ان کی دیکھئے میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا دوں کہ کہ نکسلی پریشر بنانا چاہتے ہیں ابھی بستر میں پریانکر گاندی گئی تھی وہاں پر ان کی ایک چنابی بیلی تھی اور سرکار بھی ان کے ساتھ موجود تھی ٹھیک اس کے بات اوم ماتھور آج بستر میں ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ تمام کارے کرتاؤں کی پیٹھنگ لے رہے ہیں اور کل اوم ماتھور جو کی بی جے پی کے پردیش پرباری ہیں بی جے پی کے راستری اپادتک شہن ان کا دورہ کل دنتے والا میں تھا اور اس کے بعد نکسلیوں نے دھماکہ کی اس کے پہلے نکسلی لگاتار چیتاب نہیں دے رہے ہیں بی جے پی کے کئی کارے کرتا منڈال الدکس تک کی حتیہ نکسلیوں نے کر دی ہے اور اسے لے کر تمام بی جے پی کے نیتہ سرکار پر حملہ بر بھی ہیں لیکن جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئیں گے چناؤ بہت زیادہ دور نہیں ہے جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئیں گے نکسلی اپنی اپسٹی ترج کراتے ہیں اس کا ایک بڑا کارن ہے جتنے بھی اسطحانی راجنیتہ ہیں جتنے بھی جن پرتنیدی ہیں وہ بینا نکسلیوں کے سنکیت کے چناؤ بھی کشیتر میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ گھٹنا ہو سکتی ہے جیرم گھاٹی حملے کے بعد جیرم گھاٹی گھٹنا کے بعد تمام جو راجنیتہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکسلیوں تک سنکیت اس بات کے پہنچاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے وہ بہت درے سر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نکسلی کچھ بھی کر سکتے ہیں جیرم گھاٹی میں آپ نے دیکھا تمام بڑے نیتاؤں کی حتیہ کر دی گئی اور بہت ہی بیہرمی کے ساتھ بیوت سا کے طاعت حتیہ کی گئی اس کے بعد سے نکسلیوں کا خوف لگاتا اور پڑتا گیا ہے نکسلیوں کا خوف کھتو نہیں ہوا اور آپ کو سات طور پر میں بتا دوں کہ نکسلی کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ لیے بھی کرتے ہیں وہ وہاں کے جتنے بھی اوڈیوگک سنگتھن ہیں ان سے لیے بھی کے لیے سب کرتے ہیں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئیں گے راجنیتا بھی یا جن پرتنیتی بھی انتک تمام رسط پہنچاتے ہیں انتک پیسا 2004 when the two major branches of this of the of this movement they coelised together to form the CPI معاویس and from 2004 it became a very strong movement which is why when we come to about 2009 or so the then prime minister said that this is the most serious internal security threat for india but subsequently over the last six to eight years they have been pushed back tremendously you know the state government regardless of who was the government in the state they had been carrying out concerted action along with the center to push back the maoists from their strongholds and they have been very successful in fact the maoists have been on the run for a long time but it doesn't mean that the problem is over the problem still exists because these people اور جیسے یہ خبر پوری دیش میں پھیلے گی پوری دیش میں اس کے اوپر منہ گصہ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گھٹنا جو ہوئی ہے یہ اپریل کا مہنہ ہے اور آپ یاد کیجئے اپریل چار اپریل دو ہزار دو سو گیارہ دو سو اکیس کتنے سارے جوان ہمارے مار گئے تھے اس دن میں تو یہ جو مہنہ ہے مارچ چلے کے اپریل میں جون اس میں نقشلی وہاں پہ ایسی بارداد کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی عمید صاحب وہاں سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بلکل لوگوں کو یہ کنوے کرنے کوشش کی تھی کہ نقشل جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہونے والا لیکن یہ کی جہاں تکیے نقشل کی جو جڑ ہے وہ کہیں اور ہے آپ اس کے جو فکر شوزرز ہیں اس کو آپ مار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے جو لیڈرز ہیں وہ لیڈر کہیں اور ہیں جب تک ان کو آپ کبزے میں نہیں لیجئے گا تب تک یہ نقشل بند نہیں ہوگی کس کی اور آپ اشارہ کر رہے ہیں ابھی انجاہ صاحب کی کون ہیں ان کے لیڈرز اور کس کے کہنے پر اس طرح کی گھٹنائی کرتے ہیں کیونکہ نقشل بند کو پوری طرح ختم کرنا ایک بڑی چنوٹی ہے سرکار کے سامنے لیکن سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انتیم لڑائی چل رہی ہے انتیم دور میں لڑائی پہنچ گئی ہے سرکار کے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ نقشل جو ایک سامنے میں 19 دسٹکٹ میں ہوا کرتا تھا آج سمٹ کے کچھ دسٹکٹ میں رہے گئے یہ ہم مانتے ہیں اور سرکار جو نقشل باہدی جو یہ جو بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو کس طرح سے جانکاری ملی اور اس گھٹنا کے بعد آپ کی چپڑی ابھی جو جانکاری پراغم بک ملی ہے اس میں اس علاقے میں ماں و آگیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہونے پر ہمارے ڈی آر جی کے جوانوں کو روانہ کیا گیا تھا کل پانی بھی گیرہ تھا اور وہ لوگ سرچنگ کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے واپس تب یہ گھٹنا ہوا ہے ماں و آدیوں کے دوارہ آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا ہے جس میں 11 جوانوں کے سہید ہونے کی خبر آئی ہے سپورٹنگ پارٹی روانہ کر دی گئی ہے اور ابھی اس کے بعد ہی باقی بستری جانکاری مل پائے گی سر یہ بھی بتائیے کہ سرکار حتم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے حالکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن نقسلی پھر بھی صرف اٹھا رہے ہیں کس طرح سے علاج ہوگا ان کا علاج جو طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں علاج کرتے جاتے ہیں اور اس کا پریڈام یہ ہے کہ ان چار ورسوں میں ہم لوگ پچاس ساٹھ پرسنڈ نقسلی موبیند کم کر دیئے ہیں ان چار ورسوں میں سروادھیک نقسلی مارے گئے ہیں سروادھیک نقسلی سرینڈر کیے ہیں سروادھیک نقسلیوں کو گریپتار کیا گیا ہے تو ہماری لڑائی لگاتار جاری ہے اور اس گھٹنا کرم کیسے ہوا کون سا چیز میں ہم فلور ہوئے کہاں چوک ہوا یہ باد میں پتہ چلے گا میرے سہو کی منوش منو بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں تامردہ ساہو جیب یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے حال ہی کے دنوں میں بی جے پی کے لگاتار نیتا اور کارکرتاؤں کی حد تک ہی جاری ہے نقسلی کے جارہ اور بی جے پی سے ایک بڑا مدہ بھی بنا رہی ہے پھر ایک بار گیارہ نقسلی شہید ہو گئے ہیں گیارہ جوان اس نقسلی ہم نے میں شہید ہو گئے ہیں آپ سے میرا سوال ہے کہ آنے والے سمیہ میں چھتیز گھر میں چناؤ ہے اور چناؤ کے پہلے نقسلی ہر بار اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو ایسی کونسی بات ہے کہ انٹیلیجنس میں چوک ہوئی ہے سرکشہ میں چوک ہوئی ہے کیونکہ آرو پر ترو تو چل لائے ابھی حالی میں ہمیں شاہے تھے ہمیشہ آئے تھے اس کے بعد بھی نقسلی انہوں نے اس بات کی چیتہ بھی دیتی سرکار کو سترک نہیں ہونا چاہیے سرکار ہم ایسا سترک رہی ہے سرکار سترک رہتا ہے کیونسی چوک ہوئی جس کے کاران یہ گھٹنا ہوا یہ باز میں پتہ چلے گا ابھی ترنت اس وصحے میں کچھ کہنا اوچیت نہیں ہوگا کامرہ جدی ابھی آپ کے پاس کیا جان کریے موقع سے کیا جان کریے آپ کے پاس آئیے پولیس ادھکاریوں نے آپ کو کیا جان کری دیا ساملے کو لکھر میں نے پہلے بتایا کہ ابھی ہمارے سرچ ادھر مہاو وادیوں کے اوپستیتی کی جانکاری ملنے پر ڈی آر جی کے جوانوں کو روانہ کیا گیا تھا سرچنگ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو آئی ڈی بلاسٹ مہاو وادیوں دورہ کیا گیا جس میں دیارہ لوگ شہید ہوئے ہیں سپورٹنگ پارٹی روانہ کر دی گئی ہے ابھی تک وہاں سے ادھکاریوں کے دوارا ہمارے پولیس مکشہ لے کو یہ جانکاری آئی ہے وہاں سے یہ جانکاری مجھ تک آئی ہے دیش کے گریہ منتری عمیشہ نے مکھے منتری بھوپیش بھگیل سے باتچیت کی ہے کس طرح کے سنکیت ہیں کہ آنے والے سمیں میں نقسلی علاقوں میں سرکشہ کو اور مستعد کیا جائے گا نشجی طور پر کیا جائے گا پر کیا بات ہوئی ہے اس کو ماننی مکھے منتری جی اور ماننی کینڈری گریہ منتری کے بیچ جو بات ہوا ہوگا وہ انہی لوگ کے پاس ہے جیسا بھی ہوا ہوگا اور جرم نقسلی مومنٹ کا جہاں تک پرسن ہے ان کے رنیت کے ساتھ سے ہماری رنیت جاری رہتی ہے اور ہم لوگ کافی سفر لگاتار ہوتے جارے ہیں جب آپ کی ذمہ داری ہے پردیش کی سرکشہ اور حالی پر جیسے کہ کل ابھی ورطمان میں اس سمیں اوم ماثر جو بی جے پی کے پردیش پر بھاری ہیں وہ دنٹے باڑا دستر میں موجود ہیں دستر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کل ان کو دنٹے باڑا بھی جانا ہے دنٹے باڑا سے جو جانکاری آئی ہے جو دو ٹرین ہیں جو پیسنجر ٹرین ہیں فیلال وہ کینسل کر دی گئی ہیں تو سرکشہ کو لے کر کیا انتظام کیے گئے تھے کیا اوم ماثر کو دنٹے باڑا جائیں گے اور دنٹے باڑا جائیں گے یا آپ ان کو یہ سلا دیں گے کہ فیلال نہ جایا جائے یا ان کی سرکشہ کو اور کڑا کیا جائے گا سرکشہ ہم لوگوں کو جب جانکاری دے کر کوئی جاتے ہیں تو پوری سرکشہ دیتے ہیں لیکن اگر وہاں کی پریسٹی بپریت ہے تو جانے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہ جائیں جیسی پریسٹی سامراب تک دیکھے گی اس کے انصار ہمارے عزیقاری نرنائے لیں گے آپ انہیں کیا سلا دیتے ہیں پوری گھٹنا کرم کی جہانکاری تو آ جائے ویسلیسن ہو جائے سمکشہ ہو جائے تب ان کو ہم لوگ نردیس دیں گے کہ جانا اوچیت رہے گا ان کا یا نہیں جانا اوچیت ہوگا بہت بہت شکریہ سامر درداصہ ہو جی جگجیت بھی ہمارے ساتھ لگاتا جوڑے ہیں جگجیت یہ بتائیے کہ جب یہ ٹیمیں گشت کے لئے جاتی ہیں کنکن ٹیکنیکل چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ نکسلی کہیں پر بھی اپنا جال بچھا سکتے ہیں یہ بات پہلے سے مان کر ہی چلتے ہیں ہمارے جوان جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ نکسلی جب بھی سرچنگ اور پیسٹ کے لئے جاتے ہیں سرچ کرنے جاتے ہیں جگلوں کے بیتر جاتے ہیں دیکھیں کئی تکڑیوں میں جاتے ہیں وہ ایک ساتھ پوری ٹیم ایک جگہ پہ نہیں جاتی ہے لیکن وہ جب سرچنگ کے لئے گئے تھے سرچنگ کر کے جب وہ واپس ہو رہے تھے واپس ہونے کے بیج بیج کھڑک میں یہ بڑا حاستہ ہوا ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ماندرہ ہے کہ لگتار جب بھی چھتیز گھڑ میں کوچھ راؤ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نکسلی لگتار سکری ہوتے ہیں اور لگتار اس طریقے گھٹناوں کو دکھا کر کے وہ دواو بنانا سچاتے ہیں لگتار دیکھیں یہ کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی لگتار بڑی سے بڑی گھٹائیں ہو چکی ہیں بیچ میں جب یہ بات واقعی ستتے ہیں کہ جب سرکار اور جو پولیس سرچنگ اور پولیس طریقے سے مستعد رہتی ہیں لگتار جو سرچنگ کرتی ہیں تو اس کے بعد نکسلی ہلکا سا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں گھات لگائے رہتے ہیں جب جب انہیں موقع ملتا ہے تب اس طریقے کی بڑی گھٹنا ہے سامنے آتی ہے جی واند اند کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ موسم بھی خراب ہے پوری طرح سے کھلا ہوا موسم دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا خراب موسم کا بھی فائدہ نکسلیوں نے اٹھایا ملکل اسطاف پر یہی کہا جا رہا ہے جو خراب جانکاری مل رہی ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ جتنے جو جو جوان کئی جوان جو پسے ہوئے تھے اور ایک سرچنگ آپریشن بھی تھا کیونکہ پوائنٹ یہ ملا تھا کہ کچھ نکسلی جو ہیں بڑے تینات میں ہیں جو جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں یہاں سے جو ڈی آر جی کے ٹیم ہے وہ روانہ ہوتی ہے اور گھات لگائے جو نکسلی بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کی آئیڈی بلاس کر کے جو جتنے نکسلی ہوتے ہیں جتنے جو جوان ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں گھات لگا کر ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ پہلی ایسی گھٹنا نہیں ہے اس کے پہلے بھی اگر سال بھر پہلے ہم دیکھیں تو ایک منپا کے جنگلوں میں جو ہے ایک بڑی گھٹنا ایسی نکل کے سامنے آئی تھی جس میں نکسلیوں نے پھر سے ڈی آر جی کے جوانوں پر حملہ کیا تھا وہیں اگر بات کرے تو اس سے پہلے دوہزار اکیس میں بھی سکمہ میں جو ہے نکسلیوں دوارہ جوانوں پر حملہ کیا گیا تھا جس میں اکیس جوان جو تھے وہ صحیح دو چکے تھے تو لگاتار ایسی گھٹنائیں ہیں جو ہر سال جو ہے چھتیزگڑ میں ہوتی رہی ہیں سرکار کے تمام دعوے ہیں کہ لگاتار نکسلی گھٹنائیں جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں نکسلی سرینڈر کر لے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں ایک بھی جوان کی شہاتت ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑا نفطان ہوتا ہے کام کر رہی ہیں نکسلواد کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے ان کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی یواؤں کو پڑھانے کی اور آگے بڑھا رہی ہیں آدھونک سکشہ ان کو دی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی نکسلی لگتا ہے کہ جو برین واش یواؤں کا نہیں کر پا رہے ہیں اس بات کو لے کر ان کے مند میں باکھلا ہٹ ہے کیا اس کا بدلہ یہاں پر لیا جا رہا ہے دیکھیں بہت طرح کے اس میں فیکٹرز ہیں سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو ہنٹ دے رہا تھا جبکہ منتر جی آ گئے اس سے پہلے دیکھیں آپ جب بھی کوئی ایک کومنگ آپریشن کرتے ہیں یا ایک کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابھی حال کے دنوں میں کچھ لوگوں نے سرنڈر کیے تھے کچھ نکسلی کو ہم نے مارے بھی تھے لیکن یاد کیجئے وہ چار اپریل دوہزار اکیس کی گھٹنا جس میں اتنی بڑی کانٹینجنٹ تھی دوہزار کی لگوک دے ہاتھ ہمارے سیرنے لگتے ہیں رونگٹیں کھڑے گاتے ہیں اگر وہ چیز کو یاد کریں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کے دن میں جو ہوا ہے آج بھی وہی چیز ہوئی ہے کہ یہ جو DRG کے جو ہافٹرین جو جو جوانس ہیں یہ ایک کیسول سرچ کے لیے گئے تھے سرچ کے بعد واپس آرہے تھے تصویریں بھی سامنے آرہی ہیں جو ہم درشکوں کو لگاتار دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں ہیں کس طرح سے جہاں پر آئی ڈی بلاٹھ ہوا ہے جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد تیمیں یہاں پہنچ گئی ہیں اور یہاں پوری طرح سے جانچ پرتال کی جارہی ہے کہ آخر کیا کارن رہے ہیں کہاں کہاں پر آئی ڈی چھپے ہو سکتے ہیں ابھی بھی اس کو لے کر بھی جانچ کی جارہی ہے نقصالی حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ٹیمیں ہیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور بم سکوائڈ دستہ بھی یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہاں یہ جانچ پرتال کی جارہی ہے کہ آخر کن پرستیتیوں میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا آئی ڈی بلاٹھ کس طرح سے کیا گیا پہلے سے کیسے پلاننگ کی گئی تھی کیونکہ یہ بتایا جوارہ ہے کہ گھات لگائے بیٹھے تھے نقصالی اور پوری سوچی سمجھی رنیتی کے تحت انہوں نے یہ آئی ڈی بلاٹھ کیا ہے اور جب ڈی آر جی جوانوں کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی اچانک سے یہ دھماکہ ہوتا ہے وہ سپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری طرح گاڑی کے پرکھرچے اڑ جاتے ہیں اور جوانوں کی شہادت ہو جاتی ہے منوز منوز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لگتار منوز جی تصویریں تو ہم دکھائی رہے ہیں خراب موسم بھی بنائے لیکن بھوگولک پرستیتیاں یہاں پر کس طرح کی ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے جوانوں کے لئے اور نقسلی کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھئے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنتے بڑا کے ارنپور تھانک شیطر کے سمیلی کی ہے سمیلی یہ جو علاقہ یہ گھور نقسلواد علاقہ ہے اور یہ جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں جس میں بلاسٹ ہوا ہے یہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے اور بلاسٹ ہونے کے بعد جو گاڑی تھی جس میں جوان موجود تھے اس گاڑی کے پرکھچے اڑ گئے ان کی موڈس آپرنڈی کو سمجھئے اصل میں جب بھی اس طرح کا کوئی راستہ ہوتا ہے تو یہ راستے میں زمین کے نیچے ایک طرح سے چھید کرتے ہیں اور چھید کر کے یہ وہاں پر آئی ڈی لگاتے ہیں اور لگا کے اس تار کو قریب قریب دو سو تین سو چار سو میٹر دور پر لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا سوچ تیار رکھتے ہیں اور ٹھیک وہاں پر جو نقسلی ہے وہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ تینو پتھا کو بیننے آئے ہو یا پھر جو بنو پج ہے وہاں سارے بنو پج ہے جس پہ آدیوازیوں کا جیوہ نیافن ہوتا ہے اس بنو پج کو بیننے کے لیے یا جنگل میں لکڑی لینے کے لیے آتے ہیں کچھ اس طریقے سے ان کے ہاوا ہوتے باڑی لنگویج ہوتی ہے اور وہ دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو اندازہ بھی نہیں لگتا کہ یہ کون ہے اور جب بھی اس طرح کی کوئی گاڑی ہوتی ہے مخبر ان کو سوچنا دیتے ہیں پہلے سے ان کو سوچنا مل جاتی ہے اور یہ آئی ای ڈی بلاس یہ کئی جگہ لگے ہوئے ہیں یہ چھتیز گڑ کے جو نقسل پرواہبی تلاکے ہیں یہ کئی جگہ لگے ہوئے ہیں اس لیے جو سی آر پی اپ کی روڈ اوپننگ پارٹی ہے وہ پہلے چلتی ہے اور آپ اگر جب بھی چھتیز گڑ جائیں گے نقسل پرواہبی تلاکوں میں جائیں گے تو کوئی بھی اس طرح کا واہن جب آتا ہے تو اس واہن کے پہلے جوان پیدل چلتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اتیادنک چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریک کرتے چلتے ہیں کہ کہیں پر کسی راستے کے کنارے کہیں کوئی تار تو نہیں لگا ہوا ہے کوئی آئی ای ڈی تو نہیں لگا ہوا ہے اور وہ چلتے ہیں یہ روٹین پروسس ہوتا ہے لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلیر ہوا ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کی گاڑیاں گزرنی ہوتی ہیں تو پہلے راستوں کو چیک کیا جاتا ہے اس طرح کی سڑکوں کو خاص کر پکی سڑکوں کو چیک کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اوپر سے پتا نہیں چلتا ہے بلکہ یہ سڑک کے نیچے قریب دو یا تین فٹ نیچے کچھے جہاں پر جہاں پر روڈ ہوتی اس کچھے علاقے سے یہ چھیت کرتے ہیں اندر جاتے ہیں اور سڑکوں کے بیچے بیچ یہ آئی ڈی لگاتے ہیں اس لیے جو روڈ اوپننگ پارٹی ہوتی ہے وہ دونوں طرف چلتی ہے اور دونوں طرف چل کر وہ لگاتار یہ جانچنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تار اس راستے سے تو جنگل میں نہیں جا رہا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک روڈ کے بیچوں بیچ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے اور بلاسٹ جو ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر روڈ اوپننگ پارٹی پہلے نہیں پہنچی ہے اس نے یہاں پر سرچنگ نہیں کی ہے یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے اور یہ کوئی اچانک سے نہیں لگا دیا جاتا ہے یہ دو دن پہلے تین دن پہلے چار دن پہلے پانچ دن پہلے اس طرح سے لگایا جاتا ہے اس لیے جب بھی سوچنا ملتی ہے یعنی کئی دنوں سے یہاں پر پلاننگ نیکسلیوں کے اور سے کی جا رہی تھی گھات لگا کر بیٹھتی جیسے ہی ٹیمیں یہاں سے گزری ہیں جیسے ہی گاڑی یہاں سے گزری ہے اس کے بعد بلاسٹ کر دیا گیا لیکن یہ جو سڑکیں وہ پوری طرح سے پکی روڈ نظر آ رہی ہے اس میں کیسے ایڈی انہوں نے فٹ کیا ہوگا یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اوپر سے جو ڈامر روڈ ہوتی ہے جو پکی روڈ ہوتی ہے لیکن جو کچھی روڈ کے کنارے ہوتے ہیں یعنی کہ جو روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے آس پاس جو کچھی روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے مٹی دکھائی دے رہی ہے وہ قریب چار فٹ دور نیچے جہاں پر کھیت ہوتے ہیں یا جنگل ہوتے ہیں وہاں سے وہ چھیت کرتے ہیں یعنی کہ روڈ کے دو تین فٹ نیچے وہ چھیت کرتے ہیں اور چھیت کرتے چلے جاتے ہیں یہ کام زیادہ تر رات میں ہوتا ہے اور وہ چھیت کرتے وہ چلے جاتے ہیں اور ٹھیک بیچ میں آئی ڈی لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مٹی کو ٹھیک بیسی ڈھک دیا جائے گا اور ایک پتلا ستار وہ جنگل کے اندر چلا جاتا ہے دو سو میٹر تین سو میٹر اور وہاں پر جو گرامین ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں آپ انہیں پہچانی نہیں سکتے ایسا لگے گا کہ جنگل میں وہ چھرونجی بیننے آئے ہیں یا گوند توڑنے آئے ہیں یا تیدو پتہ توڑنے آئے ہیں اور وہ آپ کو عام آدمی لگیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کی پختہ جانکاری ہوتی ہے نقسلیوں کو کہ یہاں سے گاڑی نکلنی ہے اور یہاں پر مخوری کی گئی ہے یہاں پر انفرمیشن لیگ کی گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے گاڑی نکلے گی اور اس لیے رات میں یہ ڈیپلائی کیا گیا ہے یہ آئی ڈی لگایا گیا ہے اور جب گاڑی نکلی تو قریب تین سو چار سو پانچ سو میٹر دور سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی آنے والی ہے اور اس کے بعد آپ کو کیبل تار کو ایسے ملانا ہوتا ہے جیسے ہی آپ ملائیں گے وہ آئی ڈی بلاسٹ ہو جائے گا اور بلاسٹ ہوتے ہی ساتھ چاروں طرف افراتہ پہ بھی مرتا ہوتی ہے اور جنگل میں بیٹھے لوگ ہیں پانچ سو میٹر دور وہ وہاں دھیرے دھیرے جنگل میں ہوتے ہوئے دور نکل جاتے ہیں آپ انہیں پہچانی نہیں سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ ایک مہلا دو مہلا بھی ہو سکتی ہیں ایک مہلا بھی ہو سکتی ہیں مہلا پرش بھی ہو سکتے ہیں اس لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بلکل اسی لیے بہت بڑا چیلنج ہے ایمانو جی کہ یہ آخر عام آدمی کے بھیش میں اگر کوئی نکسل ہی ہے تو کیسے اس کو پہچانا جائے اور اسی لیے ان کو آئیڈنٹی فائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہی سب چیلنجز ہیں بیانجہ صاحب جو ہماری ٹیموں کے سامنے آتے ہیں اور بھلے ہی جوائنٹ آپریشن لگاتار چل رہا ہے حالانکہ وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے نکسلواد بہت نیچلے سر پر پہنچ گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہوگا ٹیکنیکل لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے جی ہاں بلکل دیکھیں جب بھی آپ ایسے سرچ کے لیے نکلتے ہیں آپ کو اپنا گارٹس کبھی بھی ڈاؤن نیچے نہیں کرنا ہوتا ہے لیول آف جو سسپیشن ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کم نہیں کرنا ہوتا ہے اسی لیے ایک سپسیزیں ہیں ہر جگہ میں ان کی نگاہ تھی لیکن جب کھوٹ گیا جب ان کو کچھ نہیں ملا جب واپس آرہے ہیں تو اس سمیمہ اکثر احسا ہوتا ہے کہ اپنے گارٹس جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے آپ کے جو پینال پنچوں میں ہوتا ہے وہ چیز کم ہوتی ہے اور اس سمیمہ میں یہ ہوتی ہے ایک اور چیز بتا دوں ایک تھوڑی سی کہیں جو ہماری ریپورٹر بتا رہے تھے اس سے اس سرچ میں واقف نہیں رکھتا ہوں کیونکہ جب اس طرح کا بلاس ہوتا ہے آئی ڈی ٹھیک ریکل کے نیچے ہوتی ہے مطلب یہ اکشن جو ہے کہیں بلکل سو میٹر کے یا ڈیڑھ سو میٹر کے آس پاس میں یا پچاس میٹر کے آس پاس میں کہیں آدمی ایک ایسا ہے اس تار کو جوڑنے کے لیے کہ جب ہی کاری وہاں پہ اس کے اوپر میں آتی ہے مطلب دو میٹر تین میٹر کا بھی اگر ادھر اگر ہو جائے تو گاری آگے نکل جائے گی تو جب اتنا پریسیزن جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ ٹائمنگ بلکل پچاس میٹر کے آس پاس میں بیٹھے کوئی کسی پیڑ کی پیچھے میں چھپا ہوگا اور پھر اس نے وہاں پہ لگا دیا تو یہ جو چیزیں اس طرح کے جو آج ہم نے دیکھی ہے اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے یہ پانچسو میٹر دور سے نہیں ہوتا ہے یہ بلکل نزدیک سے پریسیزن اٹاک ہوتا ہے یا تو وہاں پہ پھر وہ جو ہم مائنس کہتے ہیں یہ مائنس وہاں پہ لگا دیں جیسے جیسے ہیوی ویہیکل اس کے اوپر میں چٹھی وہ اپنے آپ بلاسٹ ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں یہ نقصریوں کے پاس میں نہیں ہیں یہ دشمن دیشوں کے پاس میں ہوتا ہے یہ سینہ کے پاس میں ہوتا ہے یہ بڑے بڑے ٹائنٹ یا بڑی گالیاں ان مائنس کے اوپر میں آتی ہیں تو پھر وہ بلون آف ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں نقصریوں کے پاس میں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس میں آئی ڈیو ہوتی ہیں وہ دو تار اپنے پاس پہ رکھے ہوتے ہیں جیسے دکھا کہ گاڑی ہے بلکل جہاں پہ اس نے ایک چھوٹا سا گڈھا بنایا ہے یا چھوٹا سا مارک رکھا ہے جیسے گاڑی وہاں پہ آئے لگایا اس کو اور وہ بلاسٹ ہو گیا تو یہ بلکل نزدی کی لوگوں کا کام ہوتا ہے اور اس میں انٹلیجنس میں ہے وہ فیلئر بھی ہوئی ہے کیونکہ ابھی پہلے ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ اس کھٹنا میں ایسا ہوا کہ انٹلیجنس خبر تھی بلکل بھی انجاز صاحب یہ دو قدم آگے نقصالیوں سے رنیتی بنانی پڑے گی تب ہی ان پر جو ہے پار پاس سکتے ہیں فیلال جو گریہ منتری ہیں 36 گڑ کے تامردھوہت ساحو صاحب انہوں نے کیا کچھ بولا ہے اس پورے حملے کو لے کر اور کیا آگے سرکار کی تیاری ہے وہ سن لیتے ہیں پاس ابھی جو پرابت جانکاری ہے پرارمبھک جانکاری انرنپور خانہ چھتر کا معاملہ ہے وہاں کچھ دوری میں نقصالی چھپے ہونے کی گوپنی جانکاری تھی ڈی آر جی کے جوان روانہ کیے گئے تھے سرچنگ کے بعد لوٹ رہے تھے تو آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا ہے جس میں دس جوان اور ایک ڈرائیور کی مرکتی ہوئی ہے کل گیارہ لوگوں کی سہید ہوئے ہیں گیارہ لوگ ایسی جانکاری ابھی مل رہی ہے ایکسٹر فورس سپورٹنگ فورس روانہ کر دیا گیا ہے کچھ سمیہ پسچات جب وہ آ جائیں گے اور سپورٹنگ پارٹی چلی جائے گی تب وستری جانکاری ملے گی کیا کارل لگاتار اس طریقے سے نقصالی جو حملہ کر رہے ہیں لگاتار حملے نہیں ہوئے ہیں لگاتار حملہ کہنا اچھیت نہیں ہے نقصالی حملے کو ہم لوگ ہمیشہ ناکام کرتے گئے ہیں اور ان کو کھدیڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں ساٹھ پرسنڈ نقصالی مومنٹ کم کرنے میں ان چار ورسوں میں کام ہوئے ہیں بیج بیچ میں ایک آدھ دو گھٹنا ہوتا ہے جو ان کی اپستیتی درسانے کے لیے دیکھ جاتا ہے سبھی جو پرابت جانکاری ہے پرارامبھک جانکاری انرنپور خانہ چھتر کا معاملہ ہے تو حملے کو لے کر جانکاری دی ساملو دھوست ساہو نے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں اس پورے حملے کو لے کر انفارمیشن ملی اور موقع پر جو ٹیم ہے رسکیو کے لیے پہنچی ہوئی ہے انرنپ کیونکہ ابھی جانکاری ابھی مل رہی ہے کہ تین جوان گھائل بھی ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل لگاتار جی جو نہیں نہیں جو گھٹنا ہے وہ نکل کر سامنے وہاں سے آ رہی ہے ابھی جو ٹراب جانکاری ہے اس میں تین جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن اگر اس پوری گھٹنا کو سمجھا جائے تو یہ ایک بڑا سمسیا ہے چھتیز گڑ کے لیے اور بستر کے لیے کیونکہ بستر میں لگا سار جو ہے نقسلی جمع ہوئے ہیں اگر بات کی جائے تو کئی سالوں سے وہاں نقسلی جمع ہوئے ہیں لگاتار وہاں کی جو جتنے جو ونو پج ہیں لیکن اس پر جو انگلہ کے لیے جو 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 لگاتار لگے ہوئے ہیں لیکن سمسیاں تب کھڑی ہوتی ہے جو جتنے جو نقسلی ہوتے ہیں وہ کہی نہ کہیں آدیواسی کے ہی دیش میں وہاں پر رہتے ہیں جتنے جو آدیواسی ہوتے ہیں وہ جنگل میں جو ونو پجو کے لیے گئے رہتے ہیں لیکن اس میں جوانو کے سامنے ایک بڑی جو سمسیاں وہ نکل کر سامنے آتی کہ نقسلیوں کی پہچان کیسے کی جائے کون نقسلی ہے یا کون بھولے بھالے جو آبی واسی ہیں ان دونوں میں پرک کیسے کیا جائے یہ ایک سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے بلکل آنان مکہ ماتری بھوٹیر شبگیل نے اس پورے حملے کو لے کر کیا کچھ کہا ہے اور کس طرح سے سرکار اب آگے کام کرنے والی ہیں نقسلیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ سن لیتے ہیں جو ہماری جو جوان صحیت ہوئے ہیں اس کے پروار جو پرکی سویدنا بیکس کرتا ہوں لیکن جو یہ لڑائی ہے وہ انتیم دور پر چل رہا ہے اور نقسلیوں کو کسی صورت میں چھوڑا نہیں جائے گا اور نشی طرح سے اس لیوجنا بجھنگ سے بنا کے یہ نقسلواد کو ہی سماپ کریں گے منوز منوز جی ابھی کیونکہ مکھے منتری بھی کہہ رہے ہیں گری منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھٹنا واقعی دکھت ہے لیکن نقسلواد کو ختم کرنے کے لیے لگتار ہم کام کر رہے ہیں اور یہ انتیم چرن ہے کیسے مان لیا جائے کہ یہ انتیم چرن ہے کیونکہ بار بار حملے ہو رہے ہیں فروری میں بھی حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ لگتار جو آپریشنز چلائے جا رہے ہیں اسے پہلے فروری میں چھے نقسلیوں کو بھی ڈھیر کیا تھا جوانوں نے نقسلواد کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو لسٹ ہے وہ میں بتا دوں کہ لسٹ آ گئی ہے کہ کون کون سے جوان اس میں شہید ہوئے ہیں وہ میں لسٹ ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں آرکشک کرمانگ کے چوتر ہیں جوگا سوڑی وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں پردھان آرکشک کرمانگ کے نو سو پیسٹ ہے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں پردھان آرکشک کرمانگ نو سو ایک سنتوش تامو وہ اس میں شہید ہوئے ہیں نو آرکشک کرمانگ پانسو بیالیس دلگا منڈابی نو آرکشک کرمانگ دو سو نواسی لکھمو مرکام نو آرکشک کرمانگ پانسو اسی جوگا گواسی نو آرکشک آٹھ سو اٹھاسی حری رام منڈابی گوپنی سینک راجو رام کرٹم گوپنی سینک جائے رام پوڈیام گوپنیا سینک جدیش کواسی یہ دس جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور جو نجی بہانچالک جو بہانچالک ہیں دھنی رام یادب وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے نام ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس گھٹنا میں شہید ہوئے ہیں مکھے منتری نے سبی کے پریبار کے لئے کر سنبیدنا بیکتے کی ہے دیش کے گرہ منتری امیشہ نے اس بات کو لئے کر سنبیدنا بیکتے کی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لمبے سمیں سے نقسلی کوئی بڑی نقسلی گھٹنا یا بڑی نقسلی باردات کو انجام نہیں دے پا رہے تھے کیندر کے بھی اور سے تمام کساوٹ دیکھی گئی تھی راجی کی اور سے بھی کساوٹ دیکھی گئی تھی اور کوئی بڑی گھٹنا نہیں کر گا دے وہ ٹارگیٹ کلنگ کر رہے تھے یعنی کہ وہ کوئی بی جے پی کے نیتا کی وہ ہتیا کر دے تھے ابھی حال ہی میں کانگریس کے ایک ودایت پر بھی حملہ کیا اور وہ بہت پرانی بات نہیں ہے قریب سات دن پرانی بات ہے کہ جب وہ جا رہے تھے اس کے بعد ان کے گاڑی پر گولیا چلائی گئی انہوں نے اس بات کی جانکاری بھی دھی اور گریہ منتری مودہ ہے جو کہ تامردہ سوابو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سوچنا دے کر جانی چاہیے اگر آپ اس طرح کے علاقوں میں جا رہے ہیں تو کوئی بڑی گھٹنا نہیں کر پا رہے تھے لیکن جراسی چوک جس میں انٹیلیجن فیلیور ہم کہہ سکتے ہیں جراسی چوک نے اتنی بڑی محنت جو کہ کیندر کے پیرا میلٹری فوسز اور راجی کے تمام جو فوسز ہیں ان کی محنت پر پانی پھر دیا ہے ٹھیک چناؤں سے پہلے ایک بڑی گھٹنا یہاں پر ہو گئی سبحابی طور پر یہ ایک کمی ہے لیکن میں آپ کو ایک جانکاری دے دوں کہ بستر ایک ایسا علاقہ ہے آزادی کے بعد سے آج تک یہ گھٹنا بہت دربھاگی جنک ہے بہت دکھد ہے اور ہم اس گھٹنا میں سہید ہوئے جوانوں کے پرتی سدھا سمنرپیت کرتے ہیں اور اس بات کا سنکلپ ہم سب کو لینا چاہیے کہ جوانوں کی سہادت بیکار نہیں جائے گی پرنتو ساتھ میں سرکار کو جس گمبھیرتا سے نقصالواد کی سماپتی کے لیے کاروہی کرنا چاہیے سرکار گمبھیرتا سے کاروہی نہیں کر رہی ہے ابھی ساتھ دن پہنے ہی ایک مدھائک کے اوپر میں حملہ ہوا لگاتار سیویلینز کو مگویر کے نام پر مارا جا رہا ہے سڑک بنانے والی گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے ان کی دھمکیاں لگاتار مل رہی ہے اس کے بعد بھی سرکار اس کو گمبھیرتا سے نہیں لے رہی ہے خالی سماچار پتروں میں نقصالواد کو سماپت کرنے کی بات کرتے ہیں مدعپردیس میں نقصالوادی مارے جاتے ہیں اوڑیسہ میں مارے جاتے ہیں مہاراست میں مارے جاتے ہیں آج تک چھتکیزگر میں ایک بھی کون نقصالوادی کیوں نہیں مارا گیا کیونکہ نقصالواد کے پرتی یہ سرکار کا نرم رکھ جو ہے وہ ہمارے گیارہ جوانوں کو آج سہادت کے لیے مجبور ہوا ہے مکہ منتری جی وہ تو اپنے اپنے بول میاں مٹھو بنتے ہیں جب آپ بتائیے دنتے وارہ تک کب تک لوگ نہیں جا پاتے تھے ہمیشہ جا پاتے تھے خالی مکہ منتری جی جھوٹ جیسے بولتے ہیں کہ سو بار جھوٹ بول کے اس کو ستے بنایا جائے خالی مکہ منتری جی جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں جو سنٹرل سے ملنے والی ساہتہ اس ساہتہ کو تو پورا اپیوگ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے عام سیمنیشن نہیں خرید پا رہے ہیں جوانوں کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ بتائیں انہوں نے پچھلے ساڑھے چار سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا نیا کام کیا جسے نقسلوہ سے لڑنے کے لیے ہماری جو سرو بیجے پینیتا بریج مہن اگروال کو آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری کا رویہ نارا میالا کی ہے یہ پولٹیکل ان کا بیان ہے بیانجھا صاحب یہ پولٹیکس میں جو سیاست ہوتی ہے پکشوی پکشوالی اس کا بھی فائدہ کہیں نہ کہیں نقسلی اٹھاتے ہیں ان کو پتائیں کہ آپ اس میں لڑیں گے بیانجھا صاحب آپ کے آواز نہیں آ رہے انمیوٹ کیجئے آپ ساری ساری جی بولی نقسلس یہ صرف وہ وہی نہیں ہے جو کہ وہاں پہ بند میں چھپے ہوئے ہیں ان کے بہت سارے جو ہلپرز ہیں ان کے جو بہت سارے ونگز ہیں وہ یہاں پہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اب یہ جو ہم لوگ جب ہی سنتے ہیں اربن نقسلس یہ کیا ہیں جو کمیونیس کے کچھ ایک جو نیتا ہیں ان کی بلکل قریبی سارٹ گانٹ ہے نقسللزم سے چاہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ سی پی آئی ہیں سی پی آئی ایم ہیں لیکن ان کا کہنے کہنے سارٹ گانٹ جو ہیں وہ رہتی ہیں ایک اور چیز یاد رکھئے یہ جتنے آمڈ اورگنیزیشنز ہیں جیسے ہم ابھی بات کریں نقسللزم کی چاہے وہ ایلیٹی ہو چاہے وہ لسکرے توباہ ہو یا اور بھی کوئی ایسیشنز ہو ان سبوں کی جو فٹ گروپ ہوتے ہیں جو فٹ شلجلز ہوتے ہیں جو کرائم کمیٹ کرتے ہیں ان کے علاوے بھی ان کا ایک لیٹر ہوتا ہے اور اس لیڈر کو بھی ساہتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس پہنے وہ آمز پہنچتے ہیں امیونیشن پہنچتے ہیں ان کے لیجنس پہنچتے ہیں دے ٹو دے کی خبر ہوتے ہیں کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیلپ کرنے والے مدد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور اسی لیے جو جو ایک کارڈیٹی ہونا چاہیے میں نے شروع بھی کہا تھا صرف فوٹ سوڈرز کو مارنے سے نہیں ہوگا کام ان کی جو نیتا ہیں ہمارے بیچ میں ان کو بھی پکڑنا پڑے گا چاہے وہ جس بھی ویش میں ہیں چاہے وہ جس بھی روپ میں ہیں جب تک آپ ان کو ختم نہیں کیجئے گا ان کو جب تک ان کے اوبر میں نکھیل نہیں لگائے گا یہ سب گھٹنا ہی ہوتے رہے گی فوٹ سوڈرز کا کوئی کیئر نہیں کرتا ہے بلکل نکھلیوں کے پولٹیکل کنیکشن پر بھی بات چیت کریں گے اور اس وقت پہ ایک بڑی کبر سامنے آ رہے ہیں 36 گھر نکھلی حملے کو لے کر لگتار دکھ ظاہر کیا جا رہا اور مکھے منتری جوگی آدتنات نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ماں بھارتی کے ویر سفوتوں کو شردھانجلی ارپت کرتا ہوں ہم شوکا کل پریبار کے ساتھ ہیں اتر پردیش مکھے منتری یوگی آدتنات نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس گھٹنا کو لے کر انہوں نے دکھ جتایا ساتھی جو شوک سنتبت پریبار ہیں ان کے ساتھ ہونے کی بات کہی ہے انانت ہمارے ساتھ لگتار جھوڑے ہیں انانت یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جیسا کہ منور جی نے بھی کہا نیتاؤں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن جب چناب نزدیک آ رہے ہیں اس سے پہلے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دینا دو سال میں بڑی گھٹنا ہے حالانکہ بیچ میں چھٹ پٹ گھٹنایں ہوئی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی گھٹنا ہوئی ہے اس کے پیچھے کی کیا کوئی پولٹیکل کنیکشن کی بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں تو لگاتار جی ہوئی ہے ایسی گھٹنایں جو ہوتی ہیں وہ صرف اسی سیاست کے لیے ہی کی جاتی ہے کیونکہ سات مہنے جو بچے ہیں ویدان سبح چناؤ کے لیے 2023 کا جو ویدان سبح چناؤ ہیں اور اس سے پہلے 2018 کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھاچپا کی سرکار تھی اور دیکھئے اس گھٹنے کے بعد بھی لگاتار یہاں پہ بھاچپا دلوں سے جتنے بھی یہاں کے جو پورو منتری ہیں جو ویدھائت ہیں ان کا کہیں نہ کہیں بیان سامنے آنے لگا ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار کو گھیر رہی ہیں تو اس پر اس گھٹنا پر بھی سیاست لگاتار جاری ہو چکی ہے تو اسی سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نقصلی ایسی گھٹناوں کو انجاب نیتے ہیں جس سے جو مول بھوت جو سمسطیائیں ہیں اسے سرکار بھول کر ان سمسطیائوں کو سمجھے اور ان کے نقصلیوں کے طرف کہیں نہ کہیں ان کا اصارہ ہو اسی کاراں یہ پرچے بھی سیکھتے ہیں اسی کاراں یہ دہست کا ماہول بھی بناتے ہیں لگاتار دیکھئے جس میں جو راجیتک پارٹیاں ہیں ان کا بھی دھیان ان کے طرف گیا پورے پردیش کا بھی دھیان ان کے طرف گیا اور اگر بات کریں ایسی گھٹناوں کی تو لگا تار ایسی گھٹنائیں جو ہیں وہ چھتیز گھڑ میں ہوتی رہی ہیں کیا کوئی اپ ڈیٹ پر پارا ہے کیا مکھے مانتری جو گھائل جوان ہوئے ہیں ان سے ملنے کے لیے جائیں گے یا پھر ان کی ستھی کو لے کر کوئی خبر ملی ہو جی بلکل دیکھیں ابھی جو گھائل ہے وہ ان کو کیمپ لکھے جایا جا رہا ہے اور لگاتار دیکھیں اس پر نظرے لوگ لگا کے لکھے اور دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں بہتنا کہ جب بھی اس پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس تھانی جو گرامل ہوتے ہیں وہ ان پورے نقسلیوں کے ساتھ جو مقبیری کرتے ہیں وہ سب اس میں سامل رہتے ہیں یہ پری پلاننگ پوری گھٹنا ہوتی ہے اور یہ اس طریقے کی جو گھٹنا ہے یہ اچانک پلان کر کے نہیں کیا جاتا ہے اس کے لئے لگاتار پوری تیاری کی جاتی ہے لگاتار دیکھیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے لگاتار پیچھے پندرہ پندرہ سے بیس ورسوں کی اگر ہم سفر پر چلیں گے تو یہ لگاتار اس طریقے کی کافی بڑی بڑی گھٹائیں اس سے بھی پہلے ہی ہو چکی ہے لیکن چونکہ جب سرکار کی آمد ہوتی ہے سرکار مسید ہوتا ہے سرکار لگاتار ان پر نگرانی رکھتا ہے ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان میں ناکام کرنے کی کوشش میں جب پوری پولیس فور سے یہ سب لگے رہتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس طریقے گھٹائیں نکھر کے اوپر کر کے سامنے بڑی گھٹائیں نہیں ہو پاتی ہیں لیکن چونکہ اب لگاتار دیکھیں یہ چھتا کی بات ہے کہ پہلے سے کر پینک کی جاتی کئی دن پہلے سے ظاہر ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے یہ تیاری کر لی گئے ہوگی کہ یہاں سے کب گاڑی نکلے گیا اور اس کے بعد حملہ کیا جائے گا ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس لاؤٹنگی چھتیز گھر نکسلی حملے پولے گھر مکہ منتری یوگی آزتنات نے ٹویٹ کیا ہے لگاتار جو نیتا ہے وہ دکھ جتا رہے ہیں اور مکہ منتری یوگی آزتنات کی اور سے بھی ٹویٹ کر کے دکھ جتایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ماہ بھارتی کے ویر سپوتوں کو شردھانجلی ہم شوکا کل پریوار کے ساتھ ہیں نکسلواد کے خلاف پورا دیش ایک جوٹ ہے مکہ منتری یوگی آزتنات سے بھی دکھ جتایا ہے منو جی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں منو جی کیونکہ جیسا کہ ابھی جگجیت نے بھی بتایا کہ کئی دن پہلے سے ہی پلاننگ نکسلی کر رہے ہوتے ہیں ڈی آزت جی جوانوں کو لے کر آپ بتائیے یہ فورس کس طرح سے کام کرتی ہے اور کیسے انبھگ رہے کہ یہاں پر نکسلی حملہ ہو سکتا ہے دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا علاقہ پورا اگر بستر علاقے کی چرچہ کریں اس میں بستر کا بھی ذکر کر لیں سکمہ کا بھی ذکر کر لیں جگدلپور کا بھی ذکر کر لیں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ بہت ہی خطرناک علاقہ ہے یہاں پر نکسلیوں کا غبضہ ہے لیکن سب سے اچھی بات ایک اچھا سنکیت یہ ہے کہ اس بیچ کیونکہ آزادی کے بعد سے جو بستر کا علاقہ ہے وہاں کا ریونیو سر بھی نہیں ہوا تھا یعنی کی کس کے پاس کس کس کسان کے پاس کتنی زمین ہیں اس کا سر بھی نہیں ہوا تھا سرگاری زمین کون سی ہے اس کا سر بھی نہیں ہوا تھا لیکن حال کے کچھ دنوں میں تمام پیرا ملیٹری فورسز گورنمنٹ نے ملکے گورنمنٹ یاری کی فورسز اور جو راجس ویواق کی عدیقاری ہیں انہوں نے ملکے وہاں پر ریونیو کے سروے کا کام شروع کیا اور اس کے اچھے سنکیت نکل کر آئے یہ پتہ کرنے کی کوشش کیا کہ اگر وہاں پر کسان ہیں تو کس کسان کے پاس کتنی زمین ہے کیونکہ جب تک آپ ریونیو سروے میں سرکی جانکاری نہیں ہوگی تب تک ان کسانوں کو تمام چاہے وہ راجی کی یوجنہ ہو یا تیندر کی یوجنہ ہو ان کا لاب نہیں مل سکتا ہے تو یہ بہت ایک اچھا سنکیت ہوا اور تمام جو نقسل پربابت علاقوں میں جو نقسل سے ریلیٹڈ پیرا ملیٹری فورسز ہیں سرکشہ بل لگے ہوئے ہیں انہوں نے بہت بہتر کام کیا پی سندر راجیو کی نقسل آپریشن کے آئی جیئے ہیں وہاں پر ان کے نیترت میں یہ کام ہوا سرکار کے تمام راجی سکی ادھکاری وہاں پر موجود ہیں جو ڈی ایم ہیں ایل تی ایم ہیں تحصیل آرہے ہیں پٹواری ہیں ان سب نے مل کے یہ اچھا کام کیا تو آزادی کے بعد سے یہ جو ریونیو سروے کا کام یہ سروے کا کام بستر علاقے میں نہیں ہوا تھا یہ بڑے پیمانے پر ہوا تھا اور جب بھی وکاس کی یوجنہ ہوگی تو کشمیر سے لے کر اور چھتیز گھر تک جھارکھن تک اور اندرپردیش کے اس علاقے تک جو کی نکسل پربابیت علاقے ہیں انہیں علاقے میں سبحابک طور پر اس طرح کی جو دیش ویروضی طاگتیں ہیں وہ چڑتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں باکھلاگٹ ان کی دیکھی جاتی ہے تو ریونیو سروے بھی ایک بڑا کام تھا کیونکہ لگاتار نکسلی اس بات کو لے کر چڑ رہے تھے اور جو چھتیز گھر کے علاقے میں جو جو وکاس کی اجنہ چل رہی ہیں چاہے وہ کیندر کی ہو راجی کی ہو بہت کسابٹ کی گئی ہے اب سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ آپ اگر چھتیز گھر میں کسابٹ کریں گے تو وہ اندرپردیش میں چلے جائیں گے آپ اندرپردیش میں کسابٹ کریں گے تو وہ جھارکنڈ میں چلے جائیں گے لیکن جوائنٹ آپریشن چالو کرنے کے بعد ہوا ہے اس لیے ہالک کے دنوں میں کچھ بڑی گھٹا نہیں ہوئی اور کیندریہ گرہ منترالے نے اس میں کسابٹ بھی کی اور ابھی شاہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سنکیت بھی اس بات کے دیئے تو ایک اچھا کام ہو رہا تھا چونکہ چناؤ کے اردگرد یہ لوگ اس طرح کی گھٹنا کرتے ہیں اپنی اپستی درج کرانے کی کوشش کرتے ہیں براجمون اگربال جس بات کا ذکر کر رہے تھے وہ راجنطک نئی وچار دھارہ کا ٹکراب ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ کانگریس کی جو باتیں ہیں وہ نکسلی لیڈر سے ملتی جلتی ہیں کچھ کچھ حد تک وہ ان کا سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن بی جے پی سے بلکل الگ ہوتی ہے اس لیے بی جے پی کے کارکال میں زیادہ بڑی نقسلی گھٹنا ہوئی ہیں تو یہ ایک وچار دھارہ کا سنکیت اس میں ضرور دیکھا جاتا ہے اور اس کا ٹکراب بھی موجود ہے اور اس لیے چناؤ کے پہلے یہ اپنے اس طرح کی اپستی درج کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بھی جب چناؤ ہیں تو اس طرح کی اپستی درج کرائیں گے بلکلو پستی کئی بار درج کرائی جاتی ہے کبھی چچھوں کے مادھیم سے کبھی پوسترز لگائے جاتے ہیں بینجھا صاحب اس کا سموچیت علاج کیسے ہو دیکھیں انسرجنسی جو خاص کر کے ہوم گرون ہے یہ تو سارے اپنی لوگ ہیں یہ کوئی دشمان نہیں ہے ان کی وچار دھارہ بلکل الگ کی گئی ہے اور اس وچار دھارہ کو ریگولرلی خاد پانی دیا جا رہا ہے مطلب اس کا سمپوشن ہو رہا ہے اور یہ سمپوشن کون کر رہا ہے یہ ہمارے ہی کچھ نیتا ہے اور یہ نیتا کون ہے آپ یاد کیجئے جب بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے جس میں کے جو سپورٹ کرنے والے گروپ ہوتے ہیں جو اربان نقسل کے سپورٹ میں جائے کھڑے ہوتے ہیں ٹکڑے گیاں کے ساتھ میں جائے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں انہی کے پالے لوگ ہیں جو اس طرح کے جو انسرجنسی ہے چاہے اس کو آپ نیکسلائیڈ کہہ لیجئے چاہے وہ ماؤس کہہ لیجئے یہ سب کو خاد پانی یہیں سے مل رہا ہے یاد کیجئے جب یہ ڈیمانٹائشن ہوا تھا اس کے بعد میں جو ان کے جتنے پیسے تھے سب بلکل ڈائے ہو گئے تھے یہ نقسلیزم سے جو گھٹنا تھی بلکل لگ بھگ ختم سے ہو گئے تھی یہ آلماس لگ بھگ ایک سال تک ان کی کمر ٹور گئے تھی تو ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں ہمارے ہی نیتا جو ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ہمارے ہی جو کچھ جو ایڈیوڈیشکل گروپ ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کا جو پوشن پالن ہوتا ہے وہ ہمارے لوگوں سے ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی ہماری ہیں جو پہلے ایڈنسٹوشن کے جو بطیوی دیاں ہوتی تھی اس سے خطا ہوتے تھے یہ لوگ نقسلائیزم جوائن کرتے تھے لیکن آج کے دن میں جب یہ سرکار سبوں کے لیے یہ گاؤں سبوں کے پاس جا رہی ہے ہر گریب کے خاتے میں جا کے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں تو ایسے سرکار کے خلاب بھی اگر کوئی اس طرح کی جو مانسکتہ چل رہی ہے جس کو ہم نقسلائیزم جاتے ہیں لیکن آپ مانتے ہیں کہ اس سے جو پہلے سرکاریں رہی ہیں اگر اتنی سکتی جیسے کہ ابھی الگ الگ یوجناہوں کے مادھی ہم سے بھی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ ابھی منور جی نے بتایا کہ ریونیو سروے وہاں پر ہو رہا ہے اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں انہیں سرکار کی ہر طرح کی جو یوجناہ اس کا لا پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے اگر سکتی بڑھتی جاتی تو شاید آج تک نقسلوات پوری طرح ختم ہو چکا ہوتا بلکل بلکل اگر پہلے سکتی کی گئی ہوتی تو ختم گیا ہوتا ہے لیکن ایک ورشیہ دکھی گئے میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے بیچ کے ہیں اور ہمارے دورا ہی لوگوں کے جو پوشن پالا ہوں رہا لیکن اس کی اس کو بڑھا ہوا دینے والے دو فرن ایجنسی بھی ہیں چین سے بھی ان کو صحیحتہ مل رہی ہے جاہتر جو ان کے ان کے اسلاح یا ان کے جو حتیار ہوتے ہیں یہ چین سے آتے ہیں چین یہ کام کافی دشکوں سے کیا جا رہا ہے مطلب چین بھارت کے اندر میں جو اشانتی ہے وہ فعلانے کا اس مومنٹ کو چین کہیں کہیں ہوا دیتا آ رہا ہے بہت پہلے سے تو ان کی وہاں سے بھی ساتھ کارتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ لگتار جو لیتا ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس حملے کو لے کر اس گھٹنا کو لے کر دکھ جاتا رہے ہیں راحل گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس سے پہلے مکمانتری یوگی آدتنا سے ٹویٹ کیا تھا اور شوکاکل پریوار کے ساتھ ہونے کی بات کئی تھی اب 36 گھڑی نقسل حملے کو لے کر راحل گاندھی کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے لکھایا کہ ویر شہیدوں کو نمن شردھانجلی ارپیت کی ہے کٹھن وقت میں شوکاکل پریوار کو سمیدنا آئے 36 گھڑ نقسل حملے کو لے کر راحل گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس گھٹنا کو لے کر انہوں نے دکھ جاتایا ہے یہ کہا کہ کٹھن وقت میں شوکاکل پریواروں کے ساتھ ہیں ہم جوانوں کی شہادت ہوئی ہے وہ جوان پورے دیش کے لال ہیں اور ان کی شہادت پر پورا دیش دکھی ہے کٹھن وقت میں ان کے پریجروں کے ساتھ ہم کندھے سے کندھا ملا کر رہیں گے یہ راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے جگجیت اور انند لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جگجیت کیا کوئی خبر ابھی تک سامنے آئی کوئی اپڈیٹ کیا گھٹنا سل پر کوئی نیتا پہنچنے والے ہیں سرکار کو کوئی نمائندہ دیکھیں گھٹنا کے پورند بات سے ہی جو فورس ہے وہ جو بٹیلین ہے وہ اپنی اوبان کو لے کر کے آئے ہیں اور جو موقع میں جو سو براماد ہوئے ہیں جو سہیدوں کے سو براماد ہوئے ہیں انہیں اب لے کر کے وہاں سے لے جا کر کے کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے اور جو گھائل ہیں گھائلوں کا اسپطال پہنچا ہے جا جکا ہے اور دیکھیں ایک سب سے بڑی بات تو بندنا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ابھی جب سے چرچہ کر رہے ہیں لیکن صلی جو خاتمے کی بات کرتے ہیں چھتیز گھر چکی دیکھیں ساتھ الگ الگ راجیوں سے گھیڑا ہوا ہے اور لگتار دیکھیں اس پرکار کی گھٹنائیں یہ آج کوئی پہلی گھٹنائیں نہیں ہے لگتار 20-25 ورسوں سے اگر بات کریں تو لگتار اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں کبھی چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے لیکن یہ خاتمہ ان کا کیوں نہیں ہو پاتا ہے جب بھی سرکار یا پولیس کو ان کو نکیل کسنا چاہتی ہے تو یہ سٹے ہوئے جو آندھر پردیس ہیں یا جو سٹے ہوئے علاقے ہیں وہ یہ ادھر چلے جاتے ہیں اور اس سمیں سرکار کا 36 سرکار کا وہ سرکاریں سپورٹ نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو نکچلی خاتمے کی بات جو کی جاتی ہے وہ ہو نہیں پاتی ہے بلکل آنند کیونکہ تین جوانوں کے غائل ہونے کی بھی خبر ہے کیا ان کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ مل پایا ہے